جان گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکل و رحمان کی گرفتاری کے خلاف راولپنڈی لہور پشاور کوئٹا بہاولپور اور نواب شاہ میں احتجاج کیا گیا راولپنڈی کیمپ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سربراہ ناصر چشتی سیکٹری جنرل پی ایف یو جے ناصر زیدی آرائی یو جے کے سیکٹری جنرل آصف علی بھٹی حنیف خالد فاروق اردس رانہ غلام قادر جدباسی منیر شاہ نصرت ملک نے شرکت کی شرکت نے میر شکل و رحمان کی گرفتاری کو آزادی صحفت پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بے گناہ ایٹر ان چیف کو پابند سلاسل کرنا جنگ جیو اور دنیوز کو بند کرنے کی سازش ہے لاہور میں ڈیویس روڈ پر احتجاجی کیمپ میں جنگ جیو کے کارکنوں کے علاوہ سیاسی اور سماجی رہنما احتجاج میں شریک ہوئے سینے صحافی زہیر انجم، شاہین قریشی، شہاب انساری سمید دیگر شرکہ کا کہنا تھا کہ ملک کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے ریڈر ان چیف کی گرفتاری آزادی اظہار پر قدغن لگانے کی شروعات ہے پشاور میں احتجاجی مظاہرہ جنگ اور جیو نیوز کے دفاتر کے باہر کیا گیا کوئٹا میں جنگ بلڈنگ کے باہر مظاہرہ ہوا مظاہرے میں جنگ اور جیو کے کارکنوں نے شرکت کی بہولپور کے پریس کلپ میں صحافیوں نے علامتی بھوک ارتالی کیمپ لگایا کیمپ میں آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کے کارکنوں نے بھی شرکت کی ایپکا پنجاب کے جنرل سیکٹری، فخر الرحمن اظہر اور صحافیوں نے میشکل الرحمن کی رہائی کے لیے احتجاج جاری رکھنے کا عظم کیا سینے صحافی مجید حاشمی کا کہنا تھا کہ میشکل الرحمن کے خلاف نہ کوئی ثبوت اور نہ ہی کوئی مقدمہ ہے نواب شاہ میں تاجر اور جماعت اسلامی کے سابق ایم پی اے عبدالوحید قریشی نے مظاہرے میں شرکت کی عبدالوحید قریشی کا کہنا تھا کہ میشکل الرحمن کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں